کاروباری ہفتے کے آخری روز ٹاک مارکٹ دو ستو پینسٹھ پوائنٹس کمی سے پینسٹھ ہزار اکسو اکیون پوائنٹس پر بند ہوئی جبکہ انٹرو بینک میں ڈالر چھبیس پیسے دو ستو اٹھتہ روپے چودہ پیسے پر بند ہوا مزی جانتے ہیں حماد عالم سے ستو پینسٹھ مارکٹ آج ہم بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈ زون میں بند ہوئی ہے اور اگر پورے ہفتے سٹاک مارکٹ کی کاروباری کے جائزے لے تو قریم نو سو پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اس ہفتے جو بڑی ڈیولیمنٹ نہیں ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو بائیس فیصد برقرار رکھا ہے اور کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جب حکومت بجلی اور گیس کریٹ بڑھائے گی تو جو آگے آنے والی مہنگائی ہوگی اس کو دباؤ کو نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو بائیس فیصد برقرار رکھا گیا اس کے ساتھ جو ایک دوسری بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اسی ہفتے وہ آئی ایم ایف کی جانب سے اتمنان کا اظہار ملا ہے اتمنان کا کہ پاکستانی معیشت کی جو کار کر دیگی وہ بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آگے معیشت کو درپیش چیلنجز بھی ہے اور اس کے لیے حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ریونی کو بڑھایا اور اخراجات کو کم کرے تو یہ تمام مارکٹ پر اثر انداز ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے مارکٹ میں انویسٹر کا محتاط رویہ دیکھا ہے اور دوسری جانب روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمپورٹ کی ڈیمانڈ کم ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر کی حصد بہتر ہوئی ہے حماد عالم بہت شکریہ آپ کا